اسلام علیکم جی دیا اور اس سے پہلے جو ہماری اطلاع ہے اس کے مطابق مصر جو تھا وہ پہلا ملک تھا جس نے یہ تعلقات بحال کیے تھے مصر نے تو روس کی گود میں سے جمپ لگا کے امریکہ کی گود میں لینڈ کیا تھا نا ساتھ میں سائی جو روسی ٹکنالوجی تھی وہ بھی امریکہ کو جسوسی کے طور پر اطاع کر دی تھی اور حسن السادات صاحب جو ہیں ان کے اس کلابازی کے نتیجے میں امریکن نے ان کو واوا کیا تھا اور ان کو گود میں بٹھایا تھا اب وہ ان کا لوکل تھا جی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ہمارے ہاں ایک صاحب ہوتے تھے ظلفکار خوصہ صاحب اور ظلفکار خوصہ صاحب جو تھے وہ جیسے ہی ان کے مخالف کو مسلم لیگ پہ شامل کیا تو وہ کچھ دنوں کے لیے پیپس پارٹی میں بھی چلے گئے تھے تو پھر بعد میں جو تھا وہ جو ان کے مخالف تھے ان سے ٹکٹ واپس لیا گیا تو وہ واپس مسلم لیگ نون اس وقت نون لیگ نہیں تھی خیر مسلم لیگ میں واپس آ گئے تو یہ لوکل پولٹکس ہوتی ہے نا یہ بھی ایک بڑا میٹر کرتی ہے تو انویر صداد نے اپنی لوکل پولٹکس کے تحت یہ حرکت فرمائی تھی اگر میں آپ کو یاد دلا پاؤں تو اب جب انویر صداد صاحب نے یہ حرکت کی اور ساتھ ہی اس پیکج میں یہ بھی ٹھامل تھا کیمپ ڈیول میں جو معایدہ ہوا کہ جناب وہ اسرائیل کو بھی تسلیم کریں گے تو وہ انہوں نے کیا اس کے بعد چکے سے یہ کام اردن نے بھی کر لیا اردن کے خلاف زیادہ شور شرابہ اس لیے نہ مچا کہ اردن کی جو حکمران فیملی ہے وہ اس کا یہ دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ ان کا داکومنٹریلی پروف بھی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈریکٹ انہیرٹرز ہیں اگر وہ پورا تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لی جائے ہمارے لوگ ان کی حرکات کی وجہ سے جو ان کے انامہ اعمال ہے اس وقت جو بدعمالیاں ہیں اس کی وجہ سے یہ بات جو ہے وہ کہیں زیادہ ڈسکس نہیں کرتے ہمارے علماء اکرام لیکن واحد جو فیملی ایگزسٹ کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈریکٹ انہیرٹن وہ جارڈن کی اردن کی جو حکمران فیملی ہے وہ انہوں نے تسلیم کیا اور اس کے علاوہ ترکی جو ہے وہ اس کو کمال عطا ترک کے زمانے کے اندر ہی تسلیم کر چکا ہوا تھا 1949 کے اندر تو یہ تین ممالک ہو گئے کہا یہ جاتا ہے کہ اومان جو ہے جہاں پہ اس وقت اس خطے میں امریکہ کا سب سے بڑا بحری اڈہ ہے اور ساڑھے چیف صاحب بھی ہوتھی جا کے کیانی صاحب نے ملاقات کی تھی اس کے بعد پھر اپٹا بات اگر آپ کو یاد ہو انگلیش کتابوں میں چھپ چکا ہوا ہے اردو میں نہیں چھپا ہوا تو وہ وہاں پہ ان کے بھی تقریباً انفارملی تعلقات ہو چکے ہوئے انفارملی تقریباً ساری عرب ریاستوں کے ہو چکے ہوئے میں پشلے دنوں قطر جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے ایک بیلڈنگ کے سامنے سے گزارتے ہوئے میزبان نے بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اسرائیل کی ہے وہ امبیسی ہے میں نے کہا کہ اسرائیل کی امبیسی کیسے ہو سکتی ہے انہوں نے کہا بس ایسے ہی ہو سکتی ہے اس کے اوپر کوئی پرچم نہیں لگا ہوا تھا اس کے اوپر کوئی نیم پلیٹ نہیں لگی ہوئی تھی but everybody knows کہ یہ اسرائیل کی بیسی ہے اور یہاں سے اگر کسی نے دوہا سے قطر اسرائیل جانا ہو تو یہاں سے ویزا بھی مل جاتا ٹھیک ٹھیک ہو گیا اور وہ جناب راشواش کوئی نہیں تھا ہم نے کہا جی سارا کام آن لائن شاون لائن کرتے ہیں کبھی کباری کو بندہ ادھر آتا جاتا نظر آتا ہے لیکن یہ ہے تو اس طرح دبائی کے اندر بھی ہمیں اس طرح کی ایک بیلڈنگ دیکھنے کا موقع ملے دبائی کیا وہاں پہ اجمان شجمان کی ادھر تو ریاستوں میں گئے تو ہر جگہ پہ ہمارے میزبان نے بتایا کہ اسرائیل اے جے اے اسرائیل جے تو انفارملی اسی طرح انفارملی امان نے بھی وہ کر لیا ہوا ہے امان تو لین دین بھی کرتا ہے امپورٹ ایک سپورٹ بھی ہے اس کی چونکہ وہاں سے ساری امپورٹ ایک سپورٹ جو ہیں وہ امریکنز کی ہیں یا امریکن انویسٹمنٹ ہے یہ جو آپ کے ٹاپ کوالٹی کے آپ امریکن برینڈ کے یہ سینٹری وغیرہ نہیں لگواتے وہ دیکھئے کہ میڈ ان امان لکھا ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی جو ہوتی ہے وہ امریکہ کی یا اسرائیل کی کوئی سنبایا کاریہ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ تو اس سے وہ ہے لیکن انفارملی اس طرح انہوں نے وہ صفایت خانے اس وغیرہ بنوالی ہے وہ جھنڈا نہیں لگا وہاں جس سے ڈیکلیر ہو اور اگر ان کی کوئی سفایت کاری کی کوئی میٹن ہوتی ہے وہاں پہ تو اس میں بھی وہ بقاعدہ وہاں پہ انوائٹ کیے جاتے ہیں ان کے جو بھی نمائندگان وہاں پہ ہائی کمیشنر یا سفایت کار یا سفیر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو اس لیے انفارملی تو یہ کام ہو چکا ہوا ہے فارملی اس کا اظہار انہوں نے کیا ہے اور چیک کر رہے ہیں کہ باقی لوگ کیا کرتے ہیں اور اس وقت جشمنی نہ بھی ہو لیکن یو اے اور سعودی عرب کی ہمیں الگ الگ لائن نظر آتی ہے اگر اس خطے کے اندر معروضی علاق میں اپنے گزشتہ علاق کے اندر بیان کر چکا ہوں لیکن ایک تو اس کا یہ پہلو ہے جو ایکسٹرنل پہلو ہے اس کا اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے لوگ بہت سارے جذباتی ہیں دیکھیں جب نیشنل سٹیٹ نیشن سٹیٹ سٹیٹ وجود میں آگئی خلافت ختم ہو گئی نیشن سٹیٹ وجود میں آگئی امارات کے اندر رہنے والے اماراتی ہیں سعودی عرب کے رہنے والے سعودی ہیں اور اللہ آپ کا بھلا کرے قطر کے اندر رہنے والے قطاری ہیں بہرین کے اندر رہنے والے بہرینی ہیں پاکستان کے اندر رہنے والے پاکستانی ہیں افغانستان کے اندر رہنے والے افغانی ہیں ٹھیک ہے بھارت کے اندر رہنے والے بھارتی ہیں تو اس کے اندر ہر سٹیٹ جو ہے وہ اپنی فورن پالیسی کے حوالے سے ازاد ہے اور وہ اپنے مقامی معروضی حالات کے مطابق اپنی خارجہ پالیسی کو ترتیب دے سکتی ہے کرونا سے پہلے ہی دبائی کا دھیان تو ہو گیا تھا اور یو اے ای کافی نیچے چلا گیا تھا ان کی ائر لائنوں کو ایک ایک ائر لائن کو دو دو عرب دالر دے جن عرب دالر سالانہ کا خسارہ ہو رہا ہے آئل کے اوپر ریلائنس ان کی ویسے ہی کافیات تک کم ہو گئی ہوئی ہے آہ وہ چلے گئے ہو گئے ہیں کنجر خانے کے اندر مرہم انٹرٹینمنٹ کے اندر اور دوسری ایکٹیوٹیز کے اندر آہ انہوں نے وہاں پہ آہ شام اور آہ جو دوسرے لیبیا آہ اور عراق سے جو لوپ فیملیاں بھاگی ہیں ان کی بچیاں کعبہ خانوں میں بیچی ہیں دبائی کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو کس طرح کا سٹاف ملتا ہے بازار سے گزراوں خریدے ہیں دار نہیں ہوں لیکن آپ جب گزرتے ہیں تو آپ کو تو آپ کے روم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں مطلب میں تو کئی دن روتا رہا تھا اس بات کے اوپر کہ وہ بچارے پناہ لینے آئے ہیں یہاں پہ تو یہ جو اسلامی بھائی ہیں انہوں نے پناہ دینے کے بجائے آہ ان کی بچیوں کو جسم فروشی پہ لگا دیا ہے لیکن یہ ایک الگ پوائنٹ ہے انہوں نے یہ بھی کیا پھر بھی یہ نہیں بچے کیونکہ وہ آہ کنجروں کے گھر کبھی پوری نہیں بڑھتی ہی ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جی تو وہ انہوں نے چونکہ کنجر خانہ کھولا تو پوری ان کی نہیں پڑھ دیں لیکن انہوں نے اس کو چلانے کے لیے ایک اور اٹیمٹ کی ہے پہلے یہ سارا کچھ ایمریٹس وغیرہ اور برجل خلیفہ وغیرہ یہ سارا کچھ بیج چکا ہوا ہے یہ دبائی والا جو ہے یو ہی کو بیچا تھا لیکن بیج چکا ہوا ہے اپنا سارا کچھ اب نیا جو اس نے اٹھایا ہے وہ بھی نہیں چل پا رہا نیا جو اس نے اپنی سلطنت کھڑی کی ہے اس انٹرٹینمنٹ کی کئی ہوتل بیچے ائرلائن بیچ دی فلانا وہ برجل خلیفہ جو اس کا پرائیڈ کی نشانی تھا روتے ہوئے اس نے جا کے تو اپنے کسنوں کو بیچا تو اب وہ پھر ریوائیول لینے لے آ رہا ہے اس ریوائیول کے اندر آپ کو پہلا میں بتا چکا ہوں جو انہوں نے چکے سے جا کے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کیے جو انہوں نے سعودی عرب کے کہنے کے اوپر ختم کیے تھے یا محتل کیے تھے وہ انہوں نے بحال کیے کیونکہ ایران سے کوئی عرب ڈالر کم از کم سال کا ان کو ریوینیو ملتا ہے اور دوسرا جو انہوں نے اٹیمٹ کیے وہ یہ کیے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کیے جو میرا نہیں خیال اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال ہونے کا پہلے وہ ان فارملی آتے تھے اب وہ فارملی آئیں گے میرے ساتھ مجھے جو جو اسے کہنا چاہیے اگر یہودیوں کے ساتھ سب سے زیادہ انٹریکشن کا جو موقع ملائے تو وہ انٹرنیشنل کانفرنس وغیرہ ہوتی ہیں جہاں پہ وہ بھی ہوتے ہیں ہم بھی ہوتے ہیں لیکن اگر پبلک لیول کے اوپر جو ان سے انٹریکشن ملائے کا موقع ملائے تو وہ دبائی کی سڑکوں پہ ملائے دبائی کے ریسٹورانٹوں میں ملائے دبائی کی ائرپورٹ پہ ملائے وہاں پہ وہ اتنے زیادہ پائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب آتے جاتے تو ہیں تو اگر آتے جاتے ہیں تو اب وہ فارملی ڈیکلیئر ہو جائے گا کہ وہ آ رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں یہ تو اس کا ایک باہر کا پہلو ہے یہ ان کا نکتہ نظر ہے ہم اس کو پسند نہیں کرتے لیکن ہم اپنی نظر پسندیجی کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں ہمارے پچیس سے چھبیس لوگ پچیس سے چھبیس لاکھ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ کام کرتے ہیں ہمارے ہر جو یہاں سے ملزم یا مجرم یا سرکاری ملازم جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد باگتا ہے تو اس کا پہلا سٹاف وہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پولٹیشنز وہاں پہ جا کے سٹے کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی اس طاقت کو مضبوط بنانے کے لیے بلوچستان کے اندر بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے تخریب کاروں کو شرپسندوں کو جو وہاں پہ چھوٹے موٹے پٹاکے پھوڑتے رہتے ہیں کبھی کبھی ہمارے مزدوروں کو شہید بھی کار دیتے ہیں ٹھیک ہے اور مقامی عبادی کے اوپر بھی اپنا ٹوٹش اور ڈکھتے ہیں گاڑی شاڑی جب آجے بندے کے پاس بلیک بیگوڈالوں کی لائنہ آجائے کہ وہ آٹھ دس آجائیں ٹھیک ہے وی ایٹ آجائے تو اس کے اندر چلانے کا پھر پٹرول بھی چاہیے ہوتا ہے نا تو پھر وہ اس پٹرول کے بلیک مل ہوتے ہیں ان سے اور ان کے کہنے کے اوپر ادھر پٹاکے شٹا کے پھوڑتے رہتے ہیں وہ یہ اعتمام کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی کام نہ ہو پائے اور ایران کے اندر بھی نہ ہو پائے ایران پہ تو چلیں اسے سپورٹ مل جاتی ہے امریکہ کی پونیاں لگی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر وہ یا تو حکمرانوں کو بلیک مل کرتا رہتا ہے یا وہ یہ کرتا رہتا ہے اور یہ ادھر کے عربیں ایسے ہی ہیں یہ ایسے ہی کردار کے حامل ہیں صدیوں سے اٹھا لیں ان کا یہ کردار یہی رہا ہوا ہے کبھی یہ ان سے مار کھاتے ہیں عجویوں سے مار کھاتے ہیں فارسیوں سے ایرانیوں سے اور کبھی یہ ان کو حجاز مقدس سے آنے والے پھینٹ لگایا کرتے تھے ان کا کام جو تھا وہاں ریک کے سامنے ہے پھینٹ شیٹ تو اب انہیں ایک اور موقع ملا کہ وہ دنیا کے اندر ایک ایسا کام کر دیں ظاہر ہے اس کے اندر فنڈنگ ہنڈنگ فنانسنگ فنانسنگ کی بھی کسی کی شامل ہوگی ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے لیکن انہوں نے یہ کیا یہ تو اس کا ایک ایک اکسٹرنل پیلو ہو گیا انٹرنل پیلو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اسرائیل کو تسلیمی کر لیا جائے ہمیں اس میں کیا ہے دیکھئے اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو پھر پاکستان کی ستر سالہ تاریخ جو ہے اس کو کاٹ کے فینک نہ پڑے گا قائدہ محمد علی جناح صاحب نے اور اس وقت جو پاکستان کے بانیان تھے انہوں نے جو پاکستان کی پولیسی رکھی تھی کہ ہم غلط کو غلط کہیں گے ہم نجائز کو نجائز کہیں گے ہم حرام کو حرام کہیں گے ہم حرام دے کو حرام دا کہیں گے کیونکہ جب آپ اپنے ویلیوز کو اپنی اقدار کو سیدھا رکھنا جا رہے ہیں تو وہ کسی غلط کے اوپر ان کی بنیاد نہیں ہو سکتی آپ جب تک غلط کو غلط کہیں گے تو پھر ہی آپ جو ہے کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی جونانگڑ کے لوگوں کے لیے منعودر کے لوگوں کے لیے بھی اور ہیدرباد دکن کے لوگوں کے لیے بھی آواز اتھا سکیں گے وہ تو ہمیں خیر نہیں کرنے دیا گیا کچھ ہمیں اندرونی طور پر اتنا کابو کر کے رکھا گیا وقت تو ہماری اتنی ہے نا کہ اس وقت تک ایمل ون کو گالیاں بکی جاتی رہیں جب تک کہ اس کے اندر یہ شامل تھا کہ وہ تورخم سے لے کے پشاور سے تورخم اور تورخم سے جلال آباد تک جائے گا اب رو وہ کب ہوا ہے یہ میں علاقے اس پر بھی ہلاک کروں گا جب ہم نے اس کو پشاور تک محدود کیا ہے تو محدود قوت نے پھر لائی گئی نا جنہوں نے وہ انٹرنیشنل جنڈے کے مطابق چلنا ہوتا ہے تو یہ آج کا موضوع نہیں ہے خیر وہ جو تھا وہ انہوں نے ہمیں جو ہے یہ ایک ایکسٹرنل پہلو انٹرنلی جو ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لی رہے تو اس میں ایک تو ہماری ستر سالہ تاریخ ہے اس کو ہم نہیں بلا سکتے دوسرا اس کے اوپر جو اہم ہے کہ فیدہ کنے چلو جو نیاوی طور پر بات کر لیں فائدہ کتنے کا کیا اسرائیل کے یہودیوں کی جو ملٹی نیشنل ہیں وہ کام نہیں کرتی پاکستان میں کرتی ہے نا یہ سارے کن کی انویسٹمنٹ اور لیور برادر کہاں پہ رہتا تھے وہ لیور برادر کہاں کے تھے وہ کہاں کی نیشنلٹی تھی ان کے بعد ریکٹنٹ کول مین جو ہے ان دونوں کی نیشنلٹی کہاں میں تھی ان پارٹنرز کی ٹھیک ہے جو یہاں پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ایریل وہ اتنامی ایریل شیرون کے اوپر ہے بھائی ٹھیک ہے یہ کہاں کے تھے اگر وہاں کی ملٹی نیشنل کام کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اور یہ وہ ہمیں سودا آپ نہ بیچا جائے ہمارے صاحب بڑا ہینڈ ہو گئے ہمیں کہا گیا کہ جناب یہ جو ہے نا اس کو تو مانگنے کی عادت ہے اس کو بیرے بیرے ہو جائیں گی یہ بیچا گیا سودا جی بقاعدہ ٹھیک ہے ہوا جب بھر رہے تھے اس کے اندر تو کہاں گیا وہ ڈالر وہ کہاں گئے پیسے کیوں نہیں آئے اب وہ پانچ پانچ کروڑ روپے کی ڈونیشن لے کے اسی اسی عرب روپے کا ستر ستر روپے کا ٹیکس معاف کرتا ہے سگرنڈیسٹری کی بات کر رہاں ٹھیک ہے نا پھر بھی اس کو ڈونیشن نہیں مل رہی تو یہ سودا بیچا گیا تھا یہ سودا ہمیں نہ بیچیں کہ جناب اسرائیل کے ساتھ ہوگا تو بڑی انویسٹمنٹ آئے گی اسرائیل کی طرف سے جتنی انویسٹمنٹ آنی ہے پاکستان میں وہ پہلے ہی آپریشنل ہے اور پچھلے ستر سال سے آپریشنل ہے ٹھیک ہے اور نیا کیا آئے گا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ جھوٹ بک رہے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہی فلاپ ہو چکا ہے یہ اپیسوڈ فلاپ ہو چکا ہے اس لیے پیسے کی بات تو آپ نہ اسرائیل نے بنایا ہوا تھا اور اسرائیل کو یہ جہاز بنانے سے روکان کیجئے دیکھئے دفاع کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جی ایف تھنڈر جو ہے ہاں اس کا جو فریم ہے وہ چائنہ نے ہمیں بنا کے دیا ہے چائنہ نے ڈیزائن کہاں سے لیا تھا ٹھیک ہے نا چیک دے کرو نا چائنہ نے وہ والا ڈیزائن ادھار لیا تھا جو کہ اسرائیل نے بنایا ہوا تھا اور اسرائیل کو یہ جہاز بنانے سے روک دیا تھا امریکہ نے کہ آپ کو جتنے ایف سولہ چاہیے آپ لے لیجئے یہ جہاز نہ بنائیے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر یہ جہاز بن جاتا ہے تو ایک اور دکان کھول جائے گی ٹھیک ہے اور ہو سکتا ہے اسرائیل یہ جو یہودی ہیں یہ ہماری عام ٹویسٹنگ کر کے ہمیں بھی اسرائیل سے خریدوائیں تو امریکنز نے ان کو قائل کر لیا تھا کہ وہ جہاز نہ بنائے اب ان کے پاس پورا ڈیزائن ہوا پڑا تھا پورا بنا پڑا تھا پروٹوٹائپ بنے ہوئے تھے انہوں نے وہ پروٹوٹوٹائپ اٹھا کے تو دے دیئے تھے جہاں تک آپ کو ڈریکٹ اسرائیل کے ساتھ بہت سارے صفاتی معاملات میں کمیونیکیشن کرنی ہے اپنا چین بھائی ہے نا اس کی گزارش کہہ لیا کریں کہ جس طرح آپ بڑے بھائی کا موٹسائیکل مانگ لیتے ہیں کہ بزار تک جانا ہے جس طرح موٹسائیکل تو دے دے بھائی جان بھائی جان کی گاڑی بھی مانگ لی جاتی ہے ٹھیک ہے کبھی کبھی اممہ کو لے کے جانا ڈاکٹر کے پاس تو بڑے بھائی جان گاڑی نہ دیں تو کافر ہو جائیں گے بھائی تو اس طرح بڑے بھائی جان کا ہم گوڈ آفسیز استعمال کر سکتے ہیں نا جتنا کام ہے ضرورت ہے اسرائیل کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی مانی طور پر فائدہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے براہ رہ سٹریٹلیگلی فائدہ کوئی نہیں ہے اب اگلی طرف آ جائی ہے اس وقت تھی دنیا کے اندر quad 4 کے نام سے جو ہے ایک نیا block بنا ہے اس quad 4 کے اندر کون ہے اس quad 4 کے اندر جو ہے وہ آسٹریلیا ہے اس کے اندر امریکہ ہے اس کے اندر جپان ہے اور اس کے اندر انڈیا ہے چار انہوں نے بڑی powers کو گئے رہا ہے اور objective کیا ہے کہ انہوں نے چائنہ کو curtail کرنا ہے امریکہ ان کے ساتھ ہے ان کے سرپرست کے طور پر اور اسرائیل ان کی اسسسٹنس کے لیے موجود ہے اب اسرائیل دوسری طرف سے اس کا ایران کے ساتھ رابطے اپنی جگہ پہ یہ ترکی کے اسرائیل کے چین کے ساتھ رابطے اپنی جگہ کے اوپر چائنہ ہمیشہ مرٹی لیئر جو ہے وہ سفادکاری کرتا کچھ دن اس پر بھی بات کریں چائنہ ہمیشہ مرٹی لیئر سفادکاری کرتا ہے وہ اس کے تعلق اپنی جگہ پہ ایدھر وہ انڈیا کو بھی ارازی رکھتا ہے اس کو بھی اپنا مالشال بھیجتا ہے اب وہ بڑاستہ امریکہ ان چاروں ملکوں کو بھی ساتھ میں اس لیے وہ اسسسٹنس کے لیے ہوئے ہیں ٹیکنیکل اسسسٹنس کے لیے اب اس صورت کے اندر اگر ہم اس کے ساتھ براہ راست تعلقات میں جاتے ہیں تو کیا ہم انڈیا کی جگہ لے پائیں گے نہیں جواب دیجئے آپ کی عقل کے اندر اگر بوس نہیں بڑا ہوا اگر آپ یوتھیم کیا وائرس کا شکار نہیں ہو گئے تو اللہ کے بندوں سیدھا سیدھا رکھ کے سوچو کیا وہ انڈیا کے مقابلے میں ہماری طرف آئے گا جبکہ امریکن بھی ہمیں ابنڈنٹ کر رہے ہیں اور ہم امریکن بلوک ابنڈنٹ کر کے چائنہ کی طرف جانے کی بات کر رہے ہیں اگرچہ یہ جھوٹ ہے ہم نہیں جا رہے ٹھیک ہے ہم بیلنس رکھنے کی کوشش کریں گے دونوں کے اندر جو بھی ہو جائے ہم دونوں کے ساتھ لے کے چلیں گے کیونکہ اگر آپ نے سارا وزن چائنہ کی گود کے اندر ڈال دیا تو چائنہ تو آپ کا شمالی شمالی کوریا بنا دے گا شمالی کوریا کے اندر لوگ گھاس کھاتے ہیں لٹرلی عبال کے پانی کے اندر ٹھیک ہے اور شمالی کوریا سے جو درامدات ہیں راہ مٹیریل کی وہ چائنہ کی دھڑا دھر جا رہی ہیں تو اگر آپ کے پاس آپ نے بیلنس رکھنا ہوتا ہے نا اگر آپ بتا دیں کہ آپ کے علاوہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے اب دیکھئے نا پاکستان کے اندر جتنے پروجیکٹ لگ رہے ہیں ان میں سے بہت سارے پروجیکٹ جو ہے وہ ہم ورلڈ بینک سے فنڈنگ بھی اٹھاتے ہیں اشید تقیاتی بینک سے اٹھاتے ہیں ہم ویسٹ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھتے ہیں تو ہم امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں گے جتنے بھی لو لیول پہ ہوں گے وہ نہیں ہوگے کہ وہ انگینت پیسے ہمیں دیتا جائے وہ ہمیں کہے کہ ہم نے آپ کو جو ہے وہ اٹھارہ رب ڈالر دیئے ہیں اور ہم کہیں جی ہمارے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ داستہ رب ڈالر آئے ہیں یا جو ہیں باقی یا بارہ رب ڈالر آئے ہیں باقی چھہ رب ڈالر کا پتہ ہی نہیں چل رہا یہ نہیں ہوگا انہی نہیں پڑی ہوگی جو وہ دے گا گن کے دے گا استعمال اس کا کرائے گا ہم سے اور وہ واپس لے کے جائے گا اس کے ریزلٹس واپس لے کے جائے گا وہ نہیں ہوگا کہ اتنے پیسوں کا پتہ ہی نہیں ہے اور بعد میں پتہ چلے کہ جناب کسی نے اسٹریلیا میں جزیرہ خریج دیا یہ نہیں ہوگا یہ انہی نہیں پڑنے لگی اور انہی چائنہ بھی نہیں ڈالنے لگا اس لیے دونوں کو ہی رکھا جائے دونوں سے تھوڑا تھوڑا تو اس لیے یہ تو نہیں ہوگا کہ پاکستان امریکنز کو بالکل ابنڈنٹ کر کے چلا جائے بیسے بھی انڈیا کے اوپر اگر انفلونس کرنا ہوگا یا اس کو کمیونیکیٹ کرنا ہوگا یا اس کو کہنا ہوگا کہ اسے بات کریں یا یہ دیکھیں ہمیں بالکل ہی پھینٹا ہی جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی تو ہمیں ضرورت ہوگی نہ کسی کی چائنہ تو اس کا مخالف ہو گیا چائنہ تو دشمن ہو گیا تو کوئی ایسا بولت چاہیے ہوگا جو انڈیا کے اوپر مؤثر ہو اور وہ مؤثر ہو تاکہ ہم اس کے ذریعے انڈیا کو انفلونس کر سکیں یہ میں ڈپلومیٹکلی بات کر رہا ہوں تو نہ ہم امریکہ کو ابنڈنٹ کرنے جا رہے ہیں اور نہ ہم چائنہ کی طرف بھی جا رہے ہیں اور اگر ہم جا رہے ہیں تو ایسی صورت کے اندر تو ڈیفینیٹلی اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کو ابنڈنٹ کر کے ہمیں تو قبول نہیں کرنے لگا تو یہ پہلوں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں آپ اس کا تیزیہ کریں تو ہمارے پاس اپنی جگہ پہ رہنا ہی سب سے بڑا اویلیبل اور لیفٹ اوور آپشن ہے ہم اپنی جگہ پہ رہیں اگر ہمیں اس کا کوئی مالی یا سٹریٹیکلی فائدہ نہیں ہے تو اخلاقی فائدہ تو لینا اصولوں پہ کھڑے ہوگنے کی تو بات کریں کہ جناب چونکہ یہ غلط ہے تو ہم اس کو غلط کہیں گے ہم ذرا مورل ہائی گراؤنڈ کے اوپر ہائی پر ڈیشٹل کے اوپر تو کھڑے ہو جائیں چلیں مالی طور پہ تو کچھ نہیں مل رہا ہمیں اور مالیات کا کیا ہے یا تھوڑی سی چیزیں سیدھی ہو جائیں گی ہماری ایک سپورٹ امپورٹ جو ہے وہ تھوڑی سی سیدھی ہو جائیں گی تو ہم آگے نکل جائیں گے اگر آٹھ دس پندہ سال کے اندر ٹھیک ہے لیکن مورل ہی اگر گراؤنڈ ہم نے ایک دفعہ لوس کر دیا تو وہ دوبارہ گین نہیں ہوگا یہ ہے جو اس حوالے سے میں نے کہا اپ ڈیٹ آپ کی خدمت میں فود فر تھوٹ پیش کیا رہا ہے آپ اس پہ خود سوچئے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اقل سلیم اتا کر رکھی ہے آپ اس پہ خود سوچئے کہ ہمیں اسرائیل سے لمبہ موجود کے اندر تعلقات کی کوئی بارہ نہیں کھاتا باقی وہ جو حدید صاحبہ ہیں وہ کیا نام ہے جی ان کا وہ جو ایک برگیڈیر صاحب کی وائف ہیں اور ایک میجر صاحب کی والدہ ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اور محصوفہ نے اتنا وہاں پہ جھوٹ بکایا ہے اور اتنا انہوں نے گناب طولا ہے کہ رہے رب کا نام جناب حضرت حمدت اسحاق پہ بھی درود پہیتے ہیں تو اگر اسحاق امائی خدا کا خوف کر تمہیں اسلام کا نہیں پتا دین کا نہیں پتا تو اس کے اوپر بک بک مت کر ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین دین تھا یہ ٹھیک ہے ہم اس کے ان کی ان کو پسند تھا تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری ہماری کے شفاعتیں ہیں وہاں پہ قبول ہو جائیں ہم اس لیے پڑھتے ہیں اس کے اندر پھر حضرت ابراہیمی اللہ علیہ السلام کی امت میں جتنے بھی نبی آتے ہیں ان سب پہ آتا ہے اور کسی بھی نبی کے اوپر امان نہ رکھے بغیر ہمارا تو دین ہی مکمل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کو بچپن میں بھی کسی نے قرآنی قائدہ نہیں پڑھایا ہوا یہ جو اسلام کے اوپر کڑی ہوکے قومی اسمبلی میں تبلیغ قائد رہی ہے اتنی باتیں تو امان مجمل جو ہے وہ مولوی صاحب پہلے پڑھاتے ہیں یار نورانی قائدہ کے اندر ٹھیک ہے اور وہ جناس تقریر کر رہی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے اس کے بعد وہ اپنے گوال منڈی کے وہ بھی ہوتے ہیں جنرل صاحب جو ہے تو ان کا بھی شیال ہے کہ تسلیم کر لیا جائے تو جتنے بھی تسلیم کر رہے ہیں ان کے سامنے میرا سوال ہے مجھے بتایا جائے سٹریٹیجکلی دفاعی سفارتی طور پہ اور اکنومیکلی کیا فائدہ ہے پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اندر اس وقت اللہ موجود کے اندر اللہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق عطا کرے موسیقی